ہیلو فرینڈ ویلکم تو مائی چینل تو یوٹیوب کورس کی ایک اور کڑی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کی کڑی میں ہم جانیں گے کہ اپنے چینل کو کسٹومایزیشن کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کسٹومایزیشن کیوں ضروری ہے ایک یوٹیوب چینل کے لیے چینل کسٹومایزیشن بہت ہی ضروری ہے کسی بھی یوٹیوب چینل کے لیے اور ایک کریٹر کے لیے چینل کسٹومایزیشن پہ ہی آپ کا چینل سرچ ریزلٹ میں آتا ہے اور چینل کسٹومایزیشن میں آپ اپنے چینل کو اپنے منتابق بہت ہی اچھی طریقے سے سجا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا جو چینل کا پروفائل ہے اس پر ایک اپنا اچھا سا ایک امیج لگا سکتے ہیں نمبر دو چینل کسٹومایزیشن میں آپ اپنے چینل پر ایک بینر پوسٹر لگا سکتے ہیں نمبر تین جب آپ چینل کسٹومایزیشن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں اپنے چینل کی کیٹیگری کے حساب سے کچھ کیورڈ ٹیکس لگانے ہیں جس سے کہ آپ کا چینل سرچ ریزلٹ میں اوپر آتا ہے تو یہ چینل کسٹومایزیشن کس پرکار کیا جاتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے ایک کریٹر کے لیے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے موبائل کی فون سکرین پر اور جانتے ہیں کہ چینل کسٹومایزیشن کس پرکار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے فرینڈ سب سے پہلے ہم اپنا کرام براؤزر اوپن کرنا ہے اور کرام براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے یوٹیوب تو آپ جیسے ہی یوٹیوب سرچ کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس یہاں پر کھلتا ہے اب آپ کو یہاں اپنے چینل کا آئیکن دکھائی دے گا آپ کو یہاں اپنے آئیکن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں اپنے چینل کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو اپنے چینل کسٹومایز کا اپشن ملتا ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ چینل کسٹومایزیشن کے اوپر جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں ایک اور پیج اوپن ہوتا ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے چینل کو پسند کے مطابق بنانا تو آپ کو یہاں پر تین اوپشن کھلتے ہیں لے آؤٹ برینڈنگ سامانی جانکاری تو آپ کو یہاں برینڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے تو برینڈنگ میں آپ کو سب سے پہلا جو اوپشن ملتا ہے آپ کو یہاں سے آپ اپنی پروفائل سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا اوپشن ملتا ہے آپ اپنے چینل کے اوپر ایک بینر پوسٹر لگا سکتے ہیں تو یہ دو کام بہت ضروری ہوتے ہیں اپنے چینل کسٹومائیزیشن کے لیے اس کے بعد ہمیں بیک آنا ہے اور آپ کو یہاں ایک سیٹنگ کا آئیکون دکھائی دے گا تو سیٹنگ پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پانچ اوپشن کھلتے ہیں آپ کو یہاں چینل والے اوپشن پر کلک کرنا ہے تو چینل والے اوپشن پر آپ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بہت سارے اوپشن مل جاتے ہیں مگر آپ کو یہاں پر اپنے چینل کو سرچ ریزلٹ میں لانے کے لیے بہت سارے ٹیکس لگانے ہوتے ہیں جس سے آپ کا چینل سرچ ریزلٹ میں آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سارے کیورڈ لگائے ہوئے ہیں اپنے چینل کے اوپر تو آپ بھی یہاں سے اپنے کیورڈ لگا سکتے ہیں تو جیسے میں کیورڈ لگاتا ہوں یہاں میرے چینل کا نام ہے غالب خان ٹیک نکل تو کومہ لگانا ہے اس کے بعد یہاں تھوڑا سا ٹچ کر دینا ہے ایک ٹیکس آپ کا یہاں پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں لکھنا ہے آپ کا ٹیکس کا اگر چینل ہے تو ٹیکس پھر کومہ لگانا ہے پھر پیسٹ کر دینا ہے آپ کے دو ٹیکس تھوڑ گئے تو اس پرکار سے آپ کو یہاں اپنے کیورڈ ٹیکس لگانے ہیں جس سے کہ آپ کا چینل سارچ دیدھر نماتا ہے تو اس پرکار سے آپ اپنے چینل کو کسٹومایزیشن کر سکتے ہیں اور سارچ ریزلٹ ملا سکتے ہیں یہ بہت ہی ضروری پروسس تھا اس کو آپ بڑی ہی آسانی سا کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے یوٹیوب کورس کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اسی گڑی میں ایک اور ویڈیو آنے والا ہے ضرور دیکھئے تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سسکرائب بھی کریں تینکم موسیقی